تو حاضرینِ محفل آج امتِ مسلمہ میں یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں اصحابِ اکرام رضی اللہ عنہم کو سبوشتم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو تقسیم اور ان میں تفریق کی جا رہی ہے تو بطور مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب کے ان اصحاب جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تاروں کی مانند ہیں ہم ان لوگوں کا رد کریں اور یہ دوستو سنتِ الٰہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآنِ مجید میں ہمیشہ کے لیے جاہل کہہ کر اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو سبو شتم کا نشانہ بنایا ان کا رد کیا اور ان کو جاہل قرار دیا اور صرف جاہل ہی نہیں جاہلِ مرقب یعنی وہ جاہل جس کو کبھی اقل نہیں آسکتی وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ جو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم جاہل ہیں یعنی ایک جاہل وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ میں ایک جہالت اور ایک گمراہی کا مرتقب ہوں اور ایک وہ جاہل ہوتا ہے کہ جس کو یہ شعوری نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی جہالت میں مبتلا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بتلا دیا کہ یہ وہ جاہل ہیں وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ کہ ان کو علم ہی نہیں ہے یہ اس نویت کے جاہل ہے جن کو علم آہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا یہ قیامت تک جاہل رہیں گے تو حضرات عزیبکار ہمارے پیارے آقا نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ لَا تَصُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّا أَحَدَكُمْ أَنفَقْ مِسْلَا أَحْدٍ زَحَبًا کہ میرے اصحاب کو سب و شتم کا نشانہ نہ بناو اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کی مانند بھی سونا خرج کرے مِسْلَا أَحْدٍ زَحَبًا مَا بَالَغَ مُدَّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَهُ تو وہ ان کے خرج کیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اس نسخ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اگرچہ تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا کیوں نہ خرج کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر امتی کرنی سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ کہ میری امت میں سب سے افضل میرے دور کے لوگ ہیں یعنی میرے اصحاب ہیں اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں ان ہستیوں کا ذکر جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں تو ہم یہ گمان بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں گے یا بد گمانی میں مبتلا ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق مصطفیٰ اور عشق اصحاب مصطفیٰ کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی موسیقی موسیقی